چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے بگلوں جو بیل کا ایکن اپلی جب اسے جرور پریس کریں ساتھی ساتھ آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو بھی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے نمشکار دوستو میں ہوں نمبرتا بادوریا انڈیا نیوٹیوبر اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے دات پیلے ہیں یا پھر آپ کے داتوں میں کیڑے لگے ہیں یا پھر آپ کے مو سے بدبو آتی ہے یا پھر آپ کے مسوڑے پھولے ہوئے ہیں یا پھر آپ کے مسوڑوں سے بلڈ آتا ہو یعنی کی خون آتا ہو دوستو آج کا جو میں نسخہ آپ کو بتاؤں گی اس نسخے سے آپ کے مو کے یعنی کی داتوں کے ساری پروبلم ختم ہو جائے گی اگر آپ کے دیگے داتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے تو وہ کیڑا نکل جائے گا آپ اس نسخے کو جرور ٹرائی کرنا آپ کو پورا 101% فائدہ ملے گا تو چلے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو دوستو آج کی نسخے سے اگر آپ کے داتوں میں پانی بھی لگتا ہو تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کے داتوں کی ساری سمسیاں سالو ہو جائیں گی آج کی اس ویڈیو سے تو چلے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی اور تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلی سامگری میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے لیسون لیسون جو آپ سبجی بغیرہ میں یوچ کرتے ہیں وہ لیسون ہمیں لینا ہے تو قریبا یہاں پہ میں نے دس لیسون کی کلیاں لے لیا ہے اور ان کا چھلکا میں نے نکال دیا ہے اب اس کا ہمیں بنانا ہے پیشٹ دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لیسون میں انٹی بیکٹیریا پروپرٹی ہوتی ہے جو آپ کے داتوں میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے داتوں میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے ان کو پنپنے نہیں دیتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کا پیشٹ بنا لیں لیسون کا دوستو یہ لیسون اگر آپ کے داتوں میں کیڑے لگے ہیں تو اس کو یہ ہٹائے گا یعنی کی کیڑوں کو نکالے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کے داتوں میں پانی لگتا ہو تو اس کو بھی یہ ختم کرے گا اور جو بیکٹیریا آپ کے دانتوں میں پیلا پن کرتے ہیں آپ کے دانتوں کو پیلا کر دیتے ہیں وہ بیکٹیریا یہ ختم کر دے گا اب اس میں دوسری سامکری ہمیں ڈالنی ہے یہ ہے نیبو نیبو میں سیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کے دانتوں کی اچھے سے یعنی پیلے دانتوں کی اچھے سے صفائی کرے گا اور ساتھی ساتھ انہیں چمکا دے گا آپ دیکھنا اس کو جب ٹرائی کریں گے اس نسکے کو تو آپ یہ دیکھنا آپ کے گھر پیلے دانتیں تو یہ بلکل دوسری جیسے یعنی موتیوں جیسے چمکا دے گا تو قریباً آپ نیبو اس میں زیادہ نہ ڈالیں آپ ماتر آدھا ٹی اسپون اس میں نیبو ڈالیں اس سے زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ آپ کو کھٹا رگے گا تو اس لیے آپ تھوڑا سا ہی اس میں نیبو یوچ کریں تو اس کو مکس کر دیجئے اب اس کے بعد میں ہمیں سامکری ڈالنی ہے وہ ہے کولگیٹ آپ لوگ سبھی لوگ پیسٹ کرتے ہوں گے آپ کے گھر میں کولگیٹ تو ہوگا ہی تو آپ کولگیٹ اس میں ماتر تھوڑا سا ڈال دیں آپ دیکھیں گے یہ جو چیزیں ہم ملا رہے ہیں آپس میں یہ اچھے سے آپ کے دانتوں کا یعنی کی دانتوں کو کلین کرے گا آپ کے دانتوں کو موتیوں سا چمکائے گا اور اس سے اگر جو لیسن کے آپ سوچتے ہوں گے جو بدو آتی ہے وہ بدو کو یہ ختم کرے گا کولگیٹ آپ کے موں سے کوئی بھی اسمیل نہیں آئے گی اب اس میں انگریڈنس میں نے یعنی سامکری ڈالی ہے وہ ہلڈی پاورڈر ہلڈی پاورڈر آپ کو آدھا ٹی اسپون اس میں ڈالنا ہے ہلڈی پاورڈر آپ کے موں میں یعنی کی دانتوں میں انٹی سیپٹک کی طریقے سے کام کرے گا آپ کے دانتوں میں ایک سرچہ کبچ بناے گا آپ کے دانتوں کی جو سوجن یا آپ کے دانتوں میں پانی لگتا ہو یا آپ کے داتوں میں درد ہوتا ہو سبھی کو ایک سوائی جڑ سبھی پرابلم ختم کرے گا آپ کے داتوں کی ساری سمسیا کو یہ نسخہ ختم کرے گا اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اب اس کے بعد میں آپ کیا کریں آپ اس ایک برس لیجئے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انگلی سے کرنا ہے جو لوگ انگلی سے کرتے ہو یعنی اپنے داتوں کی صفحہ انگلی سے کرتے ہو تو وہ لوگ اس کا پریوک انگلی سے کر سکتے ہیں اس سے انگلی ملیجئے اور اپنے داتوں کو ساف کریے گا اب اس کے بعد جو لوگ برسی یوج کرتے ہیں وہ لوگ اپنا برس لے لیں اور اس پیشٹ کو برس میں لگائیں اس طریقے سے یہ دیکھئے دوستو اگر آپ کو ویڈیو جرہ سا بھی اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تو دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ برس میں اس پیشٹ کو لگائیے گا اور لگانے کے بعد میں آپ بلکل آہستہ سے نہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ اپنے داتوں میں برس کریے گا اب آپ اپنے داتوں میں برس کتنی دیر کریں گے برس آپ کو زیادہ دن نہیں کرنا ہے آپ قریباً دو یا تین منٹ تک اپنے داتوں میں برس کریے گا برس آپ یہ جو پیشٹ یوج کیا ہے اس پیشٹ کو آپ ہفتے میں تین سے چار بار یوج کر سکتے ہیں کوئی پروپلم نہیں ہوگی آپ خود ہی دیکھنا آپ کے داتوں کی جو سمسیہ ہوگی کیڑے لگے ہوں گے کچھ بھی میں نے پہلی ویڈیو میں شروع بتا دیا آپ کو ساری سبسیاں اس نسکے سے ختم ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے برس کریے گا اور برس کرنے کے بعد میں آپ سمپل گرون ہے پانی سے کلہ کر لیجئے گا یعنی کی اچھے سے داتوں کو صاف کر لیجئے آپ کو پہلی بار میں ہی آپ کو اس کا اثر نجر آئے گا یعنی کی فائدہ نجر آئے گا اور آپ کے جو گندے پیلے داتوں کے وہ پہلی بار میں ہی چمک جائیں گے تو چاہیے دوستو ویڈیو پسا رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو سیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں گا تب تک کے لیے نمشکار